موسیقی لیڈی ریڈیاں پھٹے اور کاؤنٹر ضبط کر کے گریب محنت کشوں کو بیروزگاری کی طرف تکیر رہے ہیں جب سے اسیسٹرن کمیشنر موسیقی کی اتعانیتی عمل میں آئی ہے تب سے گریب ریڈی بان دو وقت کی روٹی سے محروم ہو کر رہ گئے اسی موسیقی کو جھولیاں اٹھا کر بدوائے دے رہے ہیں انٹی انکروچمنٹ سیلکی گریب مقاو پولیسی پر محنت کشوں نے مصیر اعلیٰ پنجاب عثمان دوزا سے کاروائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے واقعی طرح نے کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا نقاط کیا گیا جس میں کسانوں کو دور حاضر کے کاشت کے نئے طریقوں کی تربیہ دی گئی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں علی حمد عصد کی اس ریپورٹ میں کاشتکاروں کو مستحکم کرنے کے لیے نیجی کمپنی کی جانب سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انقاط کیا گیا جس میں کسانوں کو کم لاغت سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی تربیت دی گئی کمپنی کے ریجنل منیجر محمد سحیل ساہر نے کہا کہ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کسی طریقے سے کسانوں کو ایسی معلومات فران کی جائیں جس سے وہ زیادہ زیادہ اپنی زمینوں سے پیداوار حاصل کر سکیں اور اپنی فی ایکڑ جو ان کی آمدن ہے اس میں اضافہ کر سکیں ورکشاپ کے دوران کمپنی نے کسانوں کو زمین کے مفت تجزیہ کی سہولت فرام کرنے کا اعلان کیا کمپنی کے منیجر زرائی سروسز عبدالحمید لوڈی کا کہنا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ زمینداروں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی مکائی کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے کمپنی زمینداروں کو تجزیہ کی سہولت مٹی کے سہولت مہیا کر رہی ہے وہ اپنی زمینوں کا تجزیہ کرا کے خاتوں کا صحیح استعمال کر کے فی ایکڑ پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں ورکشاپ میں ظلہ بھر سے کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تربیتی ورکشاپ کے انقاض سے کسانوں کو کاشت کے جدید طریقوں سے اگاہی مل سکے گی خبر شامل کرتے ہیں میر پور خاص سید جہاں ایک اور ہوا کی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کر کے خودکشی کا ڈراما رچانے کا انکشاف غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی خاتون کی سات سالہ بچی کو بھی قتل کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ اس قسم کی اطلاع میں اپنے سسر مبین ولد تاج محمد گودی جس کے بعد میرا سسر مبین اور سالہ حمیر میرے پاس آئے اور کہا کہ اس کو زہر دے کر قتل کرو اور دیر مت لگانا کیونکہ میری بیٹی کاری ہے انہوں نے وہاں کارو کاری کے الزام میں آنے والے جوابدار سومرو کے بڑے بھائی اشرف کو بلایا جہاں پر میرے سسر مبین سالہ حمیر اور جوابدار سومرو کے بڑے بھائی اشرف نے کارو کے الزام میں آنے والے شخص سومرو کو ان کے جانب سے خود مارنے کی یقین دھانی کروائی جس کے بعد میں نے اپنے سسر سالہ کے کہنے پر اپنی بیوی ہمیرہ کو زہر دے کر قتل کر دیا اور میری بیوی کی لارچ پٹور ہسپتال میں لے کر گیا جہاں سے ہوتکوشی کا ڈراما کر کے پوسٹ مارٹم کرایا اور بتایا کہ شادی پولی پولیس ٹیشن کی حدود ان کے گاؤں تاج محمد شہر نزد سنجی مولی میں ان کی بیٹی نے ہوتکوشی کی حابر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے جہاں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری سکھر ائرپورٹ سے نانگر روانہ بلاول بٹو سردار محمد بکش مہر کے بیٹے کے رسمے کی کامیں شرکت کریں گے پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بٹو زرداری سکھر ائرپورٹ سے خانگر روانہ بلاول بٹو سردار محمد بکش مہر کے بیٹے کے رسمے کی کامیں شرکت کریں گے بلاول بٹو کا دھورہ مکمل طور پر نیجی ہے بلاول بٹو تقریب میں شرکت کے بعد واپس سکھر روانہ ہو جائیں گے اسی سے گرانڈ محمد سلیم جتوئی مختیار کاروسی محمد لشاری کی جانب سے گوشت سبزیوں اور دیگر اشیاء کی ریٹلیس زیادہ کرنے پر جرمانہ کر دیا گیا جس پر مزدوروں اور دکانداروں نے نیشنل پریس کلاب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس وقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے متاثرہ دکانداروں نے کہا کہ ہم مزدور روز کمانے روز کھانے والے مسکین بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے دو وقت کی روٹی کے لیے دن رات مزدوری کرتے ہو مارکٹ کمیٹی سے ملنے والی ڈیلٹیس سے مطابق ہی ایشیا بیچتے ہیں اور کوئی زیادہ منافع نہیں لیتے اور باوجود اس کے ایسی سکرنڈ ایک ہزار سے تین ہزار تک جرمانہ لگا کر بڑا ظلم کرتا ہے اتنی ہماری عام دنی نہیں ہوتی جتنا جرمانہ لگتا ہے متاثرین نے عالی حکام سے اپیر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزدوروں کو جرمانے کی رکوں واپس کرا کے ہم انصاف راہم کیا جائے دوسری جانبے ایسی سکرنڈ نے اپنے موقع میں بتایا کہ دکاندار مارکٹ کمیٹی پرائز لیس سے زائد وصول کرنے پر جرمانہ کیا حاور شامل کرتے ہیں کوڑ دوسرے جہاں تضاب گردی کا واقعہ پیش آیا خواجہ سرار ڈانسر صرف راز عرف شاندی پر دوست نے تضاب پھینک دیا تضاب سے ڈانسر صرف راز عرف شاندی کا ہاتھ اور چہرہ جلز گیا نشترہ سبتال بن یونٹ ملتان ریفر کر دیا ڈانسر صرف راز عرف شاندی کے دوست مزمیل نے رنجش کی بنا پر تضاب پھینکا پولیس نے ملزم مزمیل کو گرہستار کر کے کاروائی شروع کر دی تھانا کلر کہار کے نواہی گاؤں چھوئی میں کوئل مائن میں گیس بھر جانے سے دماغہ دماغے میں ایک شخص جانبھا کا آٹ افراد زکمی ہوئے جن میں چار کی حالت تشویشناک تمام زکمیوں کو ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق کلر کہار کوئلہ کی مائن میں دماغہ گیس بھر جانے سے حادثہ پیش ہے دماغے سے مائن دھنس گئی اور کام کرنے والے مزدور اندر پھنس گئے جن گوم کامی افراد اور اس کی اومن منٹوٹو نے نکالا اور ٹراما سینٹر کلر کہار منتقل کیا جن میں سے ایک افراد جانبھاک اور آٹھ زمیوں کے زمیوں کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے جو روزگار کے لئے یہاں مزدوری کرتے ہیں تھانا کلر کہار کے پولیس اور اسیسن کمیشر محمد محسن عالم حادثے کی جگہ پر پہنچ گئے اٹیک سی پیک ارازی کے سرکاری چیکپا داس ہزار روپے رشوے طلب کرنے والے کلرک ڈسٹرک اکامس آفیس محمد فخر ندیم کو انٹی گرپشن پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید اس سوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ساجد علی خان سے جی ساجد اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات تھا کہ پاس اس سوالے سے جی بلکل اٹیک سی پیک ارازی کے سرکاری چیکپا دس ہزار روپے رشو طلب کرنے والے کلرک ڈسٹرک اکامس آفیس میں فخر ندیم کو انٹی گرپشن اٹک پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ڈریکٹر جنرل انٹی گرپشن پنجاب محمد گوھر نفیس کے حکم پر ڈریکٹر انٹی گرپشن رول پرنڈی قوم البطول کی ادایات پر ڈپٹی ڈریکٹر امجد شہزاد کی زیر نگرانی گرپشن کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران سرکل آفیسر انٹی گرپشن اٹک سعید احمد خان کو محمد یوسف ولد آفیس گول محمد سکنا میرا شریف نے تیریری درخواہ دی کہ ان کی اور ان کے برادری کی ارازی سی پیک میں آئی پنڈی گیپ کے دفتر سے انہوں نے اس ارازی کا سٹھ ہزار روپے کا چیک ملا جو ڈسٹک اکاؤن آفیس تصدیق کے لیے آیا تو کلرک ڈسٹک اکاؤن آفیس فخر ندیم نے ایک ماہ تک چیک جمع ہونے کے بعد روز نت اترازات لگانا شروع کر دیئے اور کہاں کہ دس ہزار روپے رشوہ دو اس پر چھپا مار ٹیم تشکیل دی گئی جس نے نشانزاد نوٹ اس کی حوالے کیے اور کلرک ممن ندیم کو دس ہزار روپے رشوہ لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا مزلم کے خلاف تھانہ انٹی کرپشن پولیس نے اس سال کا پہلا مقدمہ درج کر کے مزلم کا عدالت سے ریمارڈ حاصل کر لیا بہت شکریہ ساجد علی حان ہمیں تفصیلہ سے اپ ڈیٹ کرنے کا چودری مبشر حسین گجر ستنا پریس کلپ کے صدر منتخیب ستنا پریس کلپ کا اجلاس ساجد شبیر گجر کی زیر صدارت منقید ہوا اس حوالے سے ہم زید بات کریں گے اپنے مائندے فیصل کمر سے جی فیصل آگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس چودری مبشر حسین گجر کو ستنا پریس کلپ کا صدر منتخیب کر لیا گیا ستنا پریس کلپ کا اجلاس ساجد شبیر گجر کی زیر صدارت منقید ہوا اجلاس میں منتفق کا تو اپرچر مبشر سین گجر کو صدر رفیق میوکو جنرل سیکرٹری رانہ آصف سینئر نائب صدر علیہ ریزاد نائب صدر الطاف سین فارمیشن سیکرٹری محمد عالم فنانس سیکرٹری اور نصیر احمد کو ستنا پریس کلپ کا جوئنٹ سیکرٹری متخیب کر لیا گیا فیصل کمر اشفاق قیمد اندیم شرازی نے نئے متخیب عودے دران کے نیش خواہشت کے ذر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے نئے عودے دران اپنے ذمہ داریں اصل طریقے سے انجام دیں گے جی بہت شکریہ فیصل ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا حاور شامل کرتے ہیں تھٹا سے جہاں پر پریمی جوڑے گوش سند کی شادی کرنا مہنگا پڑ گیا رشتہ دار جان کے دشمن بن گئے ذلیحہ ورد ہوش محمد جنیج انہیں عدالت کے بار صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا میں بالک ہوں میں نے شریعت محمدی کے طرح سیشن کوٹ ہٹھا میں اپنی مرضی سے پپو ورد محمد جنیج سے نکاح کیا ہے میں اس سے خوش ہوں مجھے نہ کسی نے ورگ لائے ہے نہ ہی اغوا کیا میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے مگر میرے رشتہ دار شادی سے خوش نہیں ہے مجھے اور میرے شہر کو ان سے جان کا خطرہ ہے ذلیحہ نے اس پی ٹھٹا ڈاکٹر محمد عمران خان اور دیگر بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ فران کیا جائے شرکپور شریف میں پریس کلاب شرکپور شریف رجیسٹر کے مرکزی دفتر کا افتتہ عداب شنال سکسیت اسیسن کمیشنر شرکپور شریف محترمہ ماہین فاطمہ نے فیتہ کارگر کیا جبکہ اس پروکال تقریب کے مہمانوں میں سرکولیشن مینجر روزنامہ پاکستان ملک منظور احمد ایسے چوتھانا شرکپور شریف چودری محمد لطیف گوجر چیرمن سیاسی اور سماجی کارکن حاجی حافظ اکبال سرویس اور دیگر محجزی نیلہ کا شامن تھے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالی نیمی سے جی عبد اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس اس سوالے سے جی بالکل شرکپور شریف میں پریس کلاب ریجسٹر کے مرکزی دفتر کا افتتاک کر دیا گیا ہے اس موقع پر موجود اسسسٹن کمیشنر شرکپور شریف محترمہ مہین فاطمہ نے کہا کہ میرے آفیس کے دروازے ہر وقت پریس کلاب شرکپور شریف کے صحافیوں کے لئے کھلے ہیں میں نے ہندیشہ صحافیوں کے ساتھ رابطے بحال رکھے ہیں اور مصبت صحافت کی پذیرائی کی ہے کالم نگار روزنما جنگ ندیم اسلم نے پریس کلاب شرکپور شریف ارجسٹر کے صحافیوں کو درپیش مسائل پر خصوصی روچنی ڈالی جبکہ سابقہ صدر نمیندہ جیو نیوز جمشید رفیق ملک نمیندہ ایر وائی نیوز صدر پریس کلاب میاں عدیل اشرف یکومیا چیرمین پریس کلاب ملک تاج محمد ساغر نے بھی صحافیوں کو درپیش مسائل پر خصوصی توجہ دلائی اور کہا کہ ذر تصحفت کرنے والے جالی صحافیوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے دگی دیگر مکررین میں ملک منظور احمد چودری محمد لطیف گجر اور چودری سامیو لا بوکا نے عزت افسائی بہت شکریہ آپ عدیل نیمی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سجاول کے سہلی شہر جاتی میں منشیات کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہڈتال سرعام چلنے والی منشیات بند نہ ہونے پر شہری اور سماجی کارکن سرا پہ احتجاج جاتی میں سرعام چلنے والی منشیات بند نہ ہو سکی شہری سماجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ جاتی شہر میں سرعام منشیات سے نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں جس پر شہر نے شیٹر بن ہڈتال کر کے مینڈ روڈ پر دنہ دے دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ جاتی میں پولیس کی سرپرستی میں منشیات چل رہی ہیں بن نہ کروائی گئی تو زیرہ بر میں احتجاج ہوگا رینالہ ہود نہر لورباری دعاوہ میں زہریلا پانی چھوڑ دیا گیا زہریلا کیمیگر پانی میں شاول ہونے سے مچھلیاں ہلاک ہونا شروع گئے مچھلوں کی بڑی تعداد پانی کے اوپر آگئی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں محمد صفدر بھٹی سے جی صفدر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس اس حوالے سے جب الکل رینالہ خورد نہر لورباری دعاوہ میں زہریلا پانی چھوڑ دے گیا زہریلا کیمیکل پانی میں شامل ہونے سے مچھلیاں ہلاک ہونا شروع مچھلوں کی بڑی تعداد پانی کے اوپر آگئی مقامی لوگوں کی بڑی تعداد سیکروں کی تعداد میں مچھلیاں پکنے کے لیے نہر لورباری دعاوہ پر پہنچ گئی مزید مچھلوں کے ہلاک ہونے اور زہریلا کی کھانے سے انسانی جانوں کے ضائعہ کا خرچہ محکمہ نہار انتظامیہ واقعے سے لا علم بہت شکریہ محمد صفدر ہمیں تفصیلات سے رن اے نیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید حبروں تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو ڈاٹ ارن اے نیوز ایش ڈاٹ ٹی وی او دیکھتے رہیے ارن اے نیوز اسے کے ساتھ مجھے اکمل اشرف اور مجھے مومنہ شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی